امام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں کھیلو سیکھو بڑو اور مل جل کر ایک دوسرے کی سردوستی کرو ایک دوسرے کی عزت کرو ہاتھ سائٹ پہ رکھنا جب کوئی کام نہیں کرنا موں میں نہیں ڈالنے آپ کی آنکھیں ہمیشہ ٹیچر پہ برکوز ہونی چاہیے موں بند ہونا چاہیے دعوکار چال چلیں اور کتار بنانا سیکھیں پانی پیتے ہوئے وقت واش روم جاتے ہوئے کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے کیونکہ اچھی آتے ہیں ڈالیں گے ابھی سے تو پھر اچھے انسان بنیں گے کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے سوچیں کہ آپ مستقبل کے سائنستان ہیں آپ نے بڑے ہو کے مصنف بننا ہے آپ بہت اہم ہیں آپ لیڈر ہیں آپ مفکر ہیں آپ موجد ہیں نئی نئی چیزیں بناتے ہیں آپ دوست ہیں امن پسند ہیں اور سب کی عزت کرتے ہیں تو پیارے بچو پین چار سال بعد آپ نے اس ملک کے شہری بننا ہے اگر ابھی سے آپس میں اپنے خواب دیکھو ان کو حاصل کرنے کے لئے محنت شروع کر دو آج ہم دیکھیں گے تین حرفی لفظ تو سب سے پہلے یہ ہے ایک تو ایک کا مطلب ہوتا ہے ایک اللہ ہے ہمارا دین ہم سب مسلمان ہیں اور ہم ایک اللہ کے یقین رکھتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے ہجے کیا ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک میں تین حرف استعمال ہوئے ہیں آپ خود سے کوشش کریں کون سے ایک تو علف ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے یہ کے نیچے دو مکتے لگتے ہیں اور پھر کاف ہے تو ایک پھر اس کے بعد ہے باب باب جو ہے وہ دروازے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے رہت کیونکہ دروازے ہمارے اوپر کھولے تو اب آپ دیکھیں کہ باب میں بھی تین حرف ہیں کون کون سے شاباش بے علف بے بے علف با بے ساکن تو یہ بن جائے گا باب دروازہ پھر اگلا حرف ہے پاک آپ کو پتا ہے کہ پانی سے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش پر ساتا ہے تو پاک میں بھی تین حرف ہے کون کون سے شاباش پاک پے علف کاف پاک لیکھیں یہ پے علف سے ساتھ مل کے پا اور پھر کاف کی رہے جاگ جاگ بھی تھری حرفی لفظ ہے جب آپ جاگ ساتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں اللہ نے چوبیس کھنٹے اور دیئے ہیں تو جاگ جیم علف جاگ اور گاف جاگ تو اس کے بعد یہ لکھیں خود سے کوشش کریں چال تو چال دھال جو ہے کریکٹر وہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے تو چال میں بھی تین حرف ہیں کون کون سے شاباش چے علف اور لام چال یہ دیکھیں چے علف جاگ اور لام چال پھر اس کے بعد ہے دور دور میں بھی تین لفظ ہیں کیونکہ دور جو ہے وہ اسی طرح پٹھے ملا کے لکھے جاتے ہیں ان کے سب کوئی حرف جڑتا نہیں ہے پھر ہے راز راز جو ہے وہ بھی ایسا ہی لکھا جائے گا کیونکہ علف جو ہے وہ رے اور زے کسی کے ساتھ نہیں ملتا پھر ہے سوچ ہمیں اچھی سوچے سوچ نہیں ہیں کیونکہ سوچ الفاظ میں الفاظ عمال میں ڈھال جاتے ہیں عمال عادت کردار بن جاتا ہے تو اپنے دماغ کو اچھی سوچوں سے بھریں سین واؤ سو چیز ساکن سوچ پھر ہے شاد شاد کا مطلب ہوتا ہے خوش رہنا مسلمان جو ہے وہ خوش رہتا ہے جو اللہ کی دیو نیمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرتا ہے تو شاد میں کون سے تین حرف ہیں شین الف دال شاد آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہجے لکھے ہوئے ہیں شین الف دال شاد اور پھر ہے سواد 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 الف دال سواد تو سواد کی جد ملتا ہے الف کے ساتھ تو آدھی شکل لکھی جاتی ہے اور دال الہیدہ سے لکھی جائے گی اب یہ آپ کے سامنے ایک ایکٹیویٹی ہے آپ کے سامنے حروف لکھے ہوئے ہیں آپ ان کے جو خالی جگہ ہیں وہ پور کریں جیسے یہ ایک باب اور پاک ہے تو جو خالی جگہ ہیں وہ خود سے فل کریں اس کے بعد آپ اس کا جواب دیکھیں گے تو جتنا دماغ کو استعمال کرنے کریں گے اسنا دماغ تیز چلے گا تو یہ ہے ایک میں یک کی کمی تھی اور باپ میں بے اور اور پاک میں اب یہ دوسری ایکٹیویٹی ہے جاپ جال اور سوچ جو خانے خالی ہیں وہاں پہ الفاظ دیکھیں ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اپنے دماغ سے سوچیں کہ کیا یہاں پہ آئے گا جاپ میں جیم اور گاف جال میں چے اور لام اور سوچ میں سین اور واو سوچ امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مات بھولئے گا بارد امنی